آئیے جانتے ہیں کہ مادے کی تین قسمیں ہوتی ہیں ٹھوس، مائے اور گیس معتدل حرارت میں مختلف مادے مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں مثلاً تامبہ ٹھوس حالت میں اور آکسیجن گیس کی حالت میں مادے کی حالت کا انحصار اس میں موجود توانائی کی قدر پر ہوتا ہے مادے کو گرم یا ٹھنڈا کریں تو اس کی توانائی میں تبدیلی ہوتی ہے اس طرح اس کی حالت میں تبدیلی آتی ہے اگر ایک ٹھوس مادے کو گرم کیا جائے تو مائے میں تبدیل ہو جاتا ہے مثلاً برف کو گرم کریں تو پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے حالت کی تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم ایک آسان تجربہ کرتے ہیں ایک مومبتی لیں اسے روشن کریں اور اس کی حالت میں تبدیلی کا مشاہدہ کریں ہم دیکھ سکتے ہیں جب وہ روشن کی گئی تو اس میں حرارت پہنچنے لگی اور ٹھوس موم مائے میں تبدیل ہو کر نیچے بہنے لگا مومبتی کی لو سے دور ہوتے ہی تھنڈا ہو کر دوبارہ ٹھوس شکل میں بدل گیا آئیے اب عمل تبخیر کے دوران مادے کی تبدیلی کا مشاہدہ کریں عمل تبخیر کے دوران مائے گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے ان جماعت کے عمل میں مائے ٹھوس میں تبدیل ہو جاتا ہے تقصیف کے عمل میں گیس مائے میں تبدیل ہو جاتی ہے عزیز طلبہ آپ نے برف کا پگھلنا اور پانی کے جوش کھانے کا مطالعہ کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کس درجہ حرارت پر پگھلنے یا جوش کھانے کا عمل ہوتا ہے چلیے ہم اسے سمجھتے ہیں ہر مادے کا نکتہ اماعت اور نکتہ جوش مخصوص ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نکتہ اماعت اور نکتہ جوش سے کیا مراد ہے جس درجہ حرارت پر کوئی ٹھوس شئے مائے میں تبدیل ہوتی ہے اسے اس شئے یا مادے کا نکتہ اماعت کہتے ہیں مسئلن برف کا نکتہ اماعت صفر ڈگری سیلسیس ہے جبکہ لوہے کا نکتہ اماعت پندرہ سو پینتیس سیلسیس ہے جس درجہ حرارت پر مائے اُبالنے لگتا ہے اسے اس کا نکتہ جوش کہتے ہیں مثلاً پانی کا نکتہ جوش سو ڈگری سیلسیس ہے جبکہ لوہے کا نکتہ جوش دو ہزار ساس سو پچاس ڈگری سیلسیس ہے عمل تبخیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے بعد راستے میں پڑے ہوئے پانی سے بھاپ اُٹھ رہی ہوتی ہے اسی کو عمل تبخیر کہتے ہیں عمل تبخیر کے دوران مائے گیس میں بدلتا ہے بہرحال عمل تبخیر کسی بھی درجہ حرارت پر ہو سکتا ہے اور صرف مائے کی سطح سے ہوتا ہے بجائے حالت میں جوش کے ہوا اور اونچے درجہ حرارت کی وجہ سے تبخیر کا عمل تیز ہوتا ہے مثلاً تالاب کا پانی موسم گرمہ میں اونچے درجہ حرارت کے سبب تیزی سے سوکتا ہے اب ہم نئے موضوع کا متعلقہ کرتے ہیں جسے عمل کشید کہا جاتا ہے کسی مائے کو اس کے نقطہ جوش تک گرم کیا جائے اور اس کے بخارات کو ٹھنڈا کر کے دوبارہ مائے حاصل کرنے کے طریقے کو عمل کشید کہتے ہیں عمل کشید کے موضوع کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ایک تجربہ کرتے ہیں ایک سراہی نوہ برطن میں پانی اور نمک کا محلول لیں شکل کے مطابق آلات کو ترتیب دیں سراہی کے مو پر دو سراہ والا کورک لگائیں ایک سراہ میں تپیش پیما لگائیں دوسرے گلاس میں کانچ کی ایک نلی لگائیں کانچ کی نلی کو ربر کی نلی کے ذریعے مکسفہ سے جوڑیں مکسفہ کے دوسرے سرے کو ربر کی نلی سے جوڑ کر اسے بیکر میں چھوڑ دیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکسفہ کی ساخت کیسی ہوتی ہے ایک شیشے کی نلی بڑی قطر والی نلی میں بیٹھائی ہوئی ہوتی ہے بڑے قطر والی نلی میں ایک طرف اوپر پانی داخل ہونے کے لیے ٹوٹی اور دوسری طرف نیچے پانی خارج ہونے کے لیے ٹوٹی بنی ہوتی ہے تاکہ ان میں سے ٹھنڈے پانی کا بہاؤ مسلسل جاری رہے اب اس تجربے پر عمل کر کے دیکھتے ہیں سراہی نمہ برتن کو جالی لگے ہوئے اسٹینڈ پر رکھ کر نیچے آگ جلائیں بیکر کا مشاہدہ کریں ہم دیکھیں گے کہ بیکر میں قطرہ قطرہ پانی جمع ہو رہا ہے یہ مائے کیا ہے سراہی کا پانی سو ڈگری سیلسیس پر بھاپ میں بدل رہا ہے یہ بھاپ نلی کے ذریعے مکسفہ سے گزرتی ہے مکسفہ میں ٹھنڈے پانی کے مسلسل بہاؤ سے بھاپ ٹھنڈی ہو کر دوبارہ مائے میں بدل رہی ہے اس طرح بیکر میں جمع ہونے والی مائے سراہی میں جمع ہونے والے پانی اور نمک کا محلول ہے سراہی میں موجود پانی کے بھاپ بن جانے پر بیکر میں کشید کیا ہوا خالص پانی اور سراہی میں نمک بچا رہتا ہے کسری کشید کشید اور کسری کشید کے درمیان صرف ایک ہی فرق ہے وہ یہ کہ کشید کے برطن اور مکسفہ کے درمیان ایک نقصیری استوانہ جڑا ہوتا ہے کسی مائے میں اگر کئی اشیاء حل شدہ ہوں تو انہیں بتضدید الگ کرنے کے لیے کشید کا طریقہ استعمال ہوتا ہے تیل کے کوئے سے خام تیل حاصل ہوتا ہے خام تیل میں مختلف اقسام کے تیل پائے جاتے ہیں جیسے پیٹرول نفتہ مٹی کا تیل اور ڈیزل وغیرہ ایسی مختلف اقسام کو کسری کشید کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے ان سب میں پیٹرول بہت مشتعل ہوتا ہے اور اس کا نقطہ جوش بہت ہی کم ہوتا ہے اس کے بعد بترتیب نفتہ مٹی کا تیل کیروسین اور ڈیزل کا شمار ہوتا ہے مادنی تیل کو گرم کرنے پر سب سے پہلے پیٹرول بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اس کی تقصیف ہونے کے بعد وہ الہدہ کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے اجزاء الگ الگ درجہ حرارت پر الہدہ کیے جاتے ہیں اس طرح خام تیل میں موجود مختلف اجزاء کے مختلف نقطہ جوش ہیں یہ وہ اہم خصوصیت ہے جس کی وجہ سے کسری کشید کے ذریعے انہیں الگ کرنا آسان ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی